السلام علیکم پاکستان آرمی پی ایم اے ون ففٹی ون لونگ کورس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن جو ہے 2 اکتوبر 6 نومبر تک کنٹینیو رہے گی اور اس میں جو ہے 6 نومبر لانسٹ ڈیٹ ہے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا الیجیبلٹی کریٹریہ ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اپلائی فون ہی جو کوئی سبسکرائب نہیں کیا تو چاہیں گے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرائس کر دیں تاکہ مزید نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں تو ریگولر کیمیشن ان پاکستان آرمی پی ایم اے ون ففٹی ون لونگ کورس سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں ریگسٹریشن ڈیڈ کی اکتوبر سے اس کے ریگسٹریشن ڈیڈ سٹارٹ ہوئی ہے جو کہ سکس نومبر تک کنٹینیو رہے گی دین الیوین نومبر الیوین جنوری اس کے ٹیش کنٹینیو رہیں گے یعنی آفٹر الیوین نومبر اس کے ٹیش سٹارٹ ہو جائیں گے اس میں انلی میل کنڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں میریٹل سٹیٹس آپ کا آن میریٹ ہونا چاہیے اور ایسے کنڈیڈیٹس جو کہ آلریڈی سرویس میں ہیں آم فورس میں آرمی نیوی ائر فورس میں تو وہ جو ہیں میریٹ ہو سکتے ہیں اگر ان کی ایج ٹوینٹی سے اب آو ہے دین کالیفیکیشن کی بات کریں تو انٹرمیڈیٹ ایکویلنٹ انٹرمیڈیٹ والے پلائے کر سکتے ہیں گریجویٹ ٹوئیرز والے کر سکتے ہیں گریجویٹ ٹوئیرز والے کر سکتے ہیں اوکے تو فیزیکل سٹیٹڈیٹ کی بات کریں آپ کی جو منیمم ہائیڈ فائیف فیٹ فور انچز ہونی چاہیے منیمم ویٹ ایس پر باڈی ماس انڈیکس پاکستان کے سیوٹیزنز کر سکتے ہیں اپلائے ایسی طرح آزاد کشمیر بلکت بلدستان کے ڈومیسائل ہولڈرز اپلائے کر سکتے ہیں اوکے اور آفٹر سیلیکشن آپ کی ٹوئیرز کی ٹریننگ ہوگی پاکستان ملیٹری اکیڈمی کا اکول میں اوکے تو ہم بات کرتے ہیں کوالیویکیشن اور ایج کی انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ کی بیس پر جو اپلائے کر رہے ہیں ان کی جو ایج ہے وہ فرسٹ میں دوہزار تائیس تک ٹوئنٹی ٹوئیرز سے زیادہ نہ ہو یعنی سیونٹین ٹوئنٹی ٹوئیرز ایج رکھی گئی ہے انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ کے لیے اسی طرح گریجویشن ٹوئیرز جنہوں نے کی ہوئی ہے ٹوئیرز کی گریجویشن یا جو نیوی یا ائر فورس میں سروس کر رہے ہیں کنڈیڈیٹس آلریڈی تو ان کی جو ایج ہے وہ فرسٹ میں دوہزار تائیس تک تائیس سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے سترہ سے تائیس سال ان کی ایج لیمیٹ ہے جنہوں نے فور ایج کی گریجویشن کی ہوئی ہے بے بی ایجודעیابی بے 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 وہیرہ تو ان کی ایج farz میں ٹو٠١ twenty three ت destiny four years سے زیادہ نہ ہو یعنی seventeen to twenty four years تک وہ apply کر سکتے ہیں آرمی جو wise کر رہے ہیں ان کی فرسٹ میں دوہزارتائیس تک 25 years سے زیادہ نہ ہو یعنی seventeen to twenty five years till army serving persons apply کر سکتے ہیں this is age کا کریٹری ہے دن آگے اب بات کرتے ہیں کوالیفیکیشن کی ایف اے ایف اے سی یا ایکویلنٹ جو ہیں وہ کنڈیڈیٹ جنہوں نے ایف اے کی ہوئی ہے یا ایف اے سی کی ہوئی ہے یا آئیکوم کیا ہوئی ہے یا آئی سی ایس کیا ہوئی ہے یا ڈیپلومہ کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ ڈیپلومہ بھی انٹر کی ایکویلنٹ ہوتا ہے اور اس میں منیموم ففٹی فائف پرسنٹ مارکس ہیں تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں پی اے میں ونفٹی ون لونگ کورس میں اور وہ کنڈیڈیٹ جو گریڈیویشن فور ایرز یا گریڈیویشن ٹو ایرز جنہوں نے کی ہوئی ہے بی اے بی اے سی بی اے بی اے سی ہونرز بی بی اے وغیرہ تو ان کی گریڈیویشن میں منیموم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور منیموم ففٹی پرسنٹ مارکس اے فی اے فی سی وغیرہ میں ان کے ہونے چاہیے ہیں سرونگ آرمی سولجرز جو کہ آرمی میں آلریڈی سروس کر رہے ہیں ان کی جو ہے منیموم ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے فی اے فی سی ایکویلنٹ میں تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو وہ کنڈیڈیٹ جو کہ اے لیول وغیرہ سے جنہوں نے سٹیڈی کیا ہے ان کے اگریگئر ففٹی فائف پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے تو وہ اے لیول وغیرہ کے لیے اے لیول وغیرہ کنڈیشنز دیکھ لیں جو ٹوائس ریجیکٹڈ ہیں آئیسیس بھی سے وہ اپلائے نہیں کر سکتے یا جو دو دفعہ سکرین آؤٹ ہو چکے ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے یا اگر آپ نے آپ کو آئیسیس بھی دیئے ہوئی ہے ون ٹوئنٹی ڈیز نہیں ہوئی ابھی تک تو پھر بھی آپ اپلائے نہیں کر سکتے اس طرح جو گورنمنٹ سروس آرم فورس سے آئیس ہے آلریڈی ڈیسمیس یا ریموو گھرہ رہی ہیں وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتے تو یہ کچھ ہیں ان ایلیجیویٹی کنڈیشنز ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہم بات کریں ریجسٹریشن ہو غیرہ کی تو وہ کب ہوگی اور کیسے ہوگی تو ریجسٹریشن آپ نے آن لائن کرنی ہے باکستان آرمی کی ویب سائٹ سے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں جو ہے اس کا آن لائن ریجسٹریشن پروسیس بھی لنک دے دوں گا کہ کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور نیو ویڈیو بھی آپ کے ساتھ کر دی جائے گی میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی ویڈیو ریجسٹریشن پروسیس کی تو وہ ویڈیو آپ دیکھ کے آن لائن ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سجیشن یہ دیتا ہوں کہ جیسے اس کے آن لائن ریجسٹریشن تھرڈ اکتوبر سے سٹارٹ ہوئے اور سکس نومبر تک کر سکتے ہیں تو میں یہ آپ کو سجیشن کروں گا کہ آپ اپنی ریجسٹریشن آفٹر ٹوئنٹی اکتوبر کیجئے گا اسی یہ ہوگا کہ آپ جتنی لیٹ ریجسٹریشن کریں گے آپ کا ٹیسٹ اتنا لیٹ ہوگا اگر آپ کا ٹیسٹ لیٹ ہوگا جو آپ سے پہلے کانڈیڈیٹس ٹیسٹ دے چکے ہوں گے ان کے ایم سی کیوز آپ کو پتہ چل جائیں گے ان کا ٹیسٹ کے اباؤنڈ کے کیسا ٹیسٹ آرہے کون سی ایم سی کیوز آرہ اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی اور آپ کا ٹیسٹ بیسٹ ہوگا اور آپ ایزیلی کلیئر کریں گے ٹھیک ہے تو آگے ہم بات کرتے ہیں ریجسٹریشن کی ہوگئی کہ آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہوگی یہ اگین دیکھ سکتے ہیں آپ کے گیارہ نومبر سے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہیں آگے ہم بات کریں 6-15 نومبر کے درمیان 6 سے 15 نومبر کے درمیان ٹھیک ہے اب آپ کا ٹیسٹ کی بات کریں آپ کا جو انیشل ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کا ریٹن ٹیسٹ اور انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور پھر میڈیکل ہوگا فیزیکل ہوگا اور انٹرویو ہوگا ریٹن ٹیسٹ میں کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے تو ریٹن ٹیسٹ میں آپ کے انگلیش کا ہوگا یعنی اگڈیمک ٹیسٹ ایک تو آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا جس میں وربل اور نومبر کے امسی کیوز ہوں گے سیکنڈ آپ کا انگلیش جو اگڈیمک ٹیسٹ ہوگا اس میں انگلیش میچ پاکستان سٹیڈی اسلامیات اور جنرل نولیج کے امسی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے اگڈیمک ٹیسٹ میں تو جو کنڈیڈیٹس انٹیلیجنس یہ انیشل ٹیسٹ کلیر کریں گے وربل اور نومبربل اور اگڈیمک ٹیسٹ پھر نیکسٹ ان کا آگے کا پروسیجر ہوگا آپ کو اس یعنی انیشل ٹیسٹ پہ جو ویڈیوز ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہو یا اگڈیمک ٹیسٹ ہو جو پاسٹ امسی کیوز آ چکے ہیں جو کنڈیڈیٹس کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں میں پلیلسٹ دے دوں گا آپ وہ ویڈیوز دیکھئے آپ اپنی پریوریشن اچھی طرح اپنے آپ کو پریپیر کر سکتے ہیں ان ویڈیوز سے نیکسٹ آگے ہم بات کرتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ کی جو کنڈیڈیٹس انیشل ٹیسٹ کلیر کر لیں گے پھر ان کا آگے فیزیکل ہوگا فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کو 1.6 کلومیٹر رننگ کرنی ہوگی جو کہ 8 منٹس میں آپ نے 1 مائل رننگ کرنی ہوگی 3 مارکس ہیں اس کے پل اپس کرنے ہوگے 3 ریپیٹیشن 2 منٹس میں 2 مارکس ہیں پوش اپس کرنے ہوگے 15 ریپیٹیشن 2 منٹس میں 2 مارکس ہیں کرنچز کرنے ہوگے 20 ریپیٹیشن 2 منٹس 2 مارکس ہیں اس کے بھی ڈیچ کروسنگ 7.4 فیٹ آپ نے 7.4 فیٹ ایک ڈیچ ہوگا وہ آپ نے کروس کرنا ہوگا 1 مارک ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں 3, 5, 7, 9 اور 10 مارکس کا فیزیکل ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ کو فیزیکل ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے یہ فیزیکل ٹیسٹ میں آپ نے سارے ٹیسٹ کلیئر کرنا اگر آپ ایک میں بھی جو ہے ایک کو بھی پاس نہیں کرتے پل اپس آپ سے نہیں ہوتے تو آپ فیزیکلی انفیٹ آپ کو کر دیا جائے گا اس لئے آپ نے سارے ٹیسٹوں کی پریکٹس کرنی ہے جو کینڈیڈیڈ فیزیکل ٹیسٹ کلیئر کریں گے پھر ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا آفٹر میڈیکل ٹیسٹ اگر آپ فٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کا انٹرویو ہوگا آپ کو آپ کا جو سیلیکشن سینٹر ہوگا اسی میں آپ کا انٹرویو ہوگا یہ انٹرویو کی کوئلیٹیز ہیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے دیکھ سکتے ہیں ریڈ کر لیجیے ان کو دین آفٹر انٹرویو آفردس سیلیکشن پروسیجر ہوگا آپ کو آئیسیس بی کا لیٹر ہوگیرہ ملے گا ٹھیک ہے اور تھرٹی ٹو فوٹی فائم ڈیز بعد آپ کی آئیسیس بی کا لیٹر آ جائے گا اور آپ کی آئیسیس بی ہوگی ٹھیک ہے اب کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہیں تو اریجنل سیٹیفیکیٹ آپ کے ڈیٹیل مارکشیٹ میکٹریک ایف 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 ایسی یا ایک ویلنٹ میکٹریک کی آپ کے پاس ساند ہونی چاہیے اگر آپ کی ٹو ایس ہو چکے ہیں میکٹریک کی ہوئے اریجنل آپ کے پاس ساند ہو میکٹریک کی میکٹریک کی مارکشیٹ ایف ایف ایسی یا ایک ویلنٹ جو بھی ہے اس کی مارکشیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے یا اور ساند اگر ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کمپیٹرائز نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ ہونا چاہیے یعنی جو سمارٹ کارڈ سمبالا وہ ہونا چاہیے اگر آپ کی ایج ایٹین سے اباب ہے اور اگر آپ کی ایج ایٹین سے بلو ہے تو آپ کے پاس فارم بے ہونا چاہیے اور ساتھ میں آپ نے اپنے فادر یا مادر کا جو ہے کمپیٹرائز نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ لے کے جانا ہے ٹیسٹ والے دن ایک سیٹ اٹیسٹڈ فورٹو کوپیز ان تمام ڈاکومنٹس کی اور ثری پاسپورٹ سائز کلر فورٹو آپ کے پاس ڈولی اٹیسٹڈ فرنٹ اور بیک سے کسی یا پرنسیپل سے آپ اٹیسٹ کروالیں یا کسی بھی سیونٹین گریڈ آفیسر سے آپ اٹیسٹ کروالیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اس سے پہلے نوٹ ریکمنٹ ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس جو نوٹ ریکمنٹ لیٹر ہے اس کی فوٹو کوپی اور ایجنل آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اولڈ نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ ویل نوٹ بی ایکسیپٹڈ نیو والا آپ کے پاس ہو جو کہ سمارٹ کارڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی کمپلیٹ انفرمیشن پی ایم ای ون فٹی ون لونگ کورس کیا ہی ہماری ہوتا آپ کو کلیئر ہو کیا ہوگا پروسیس مزید اس ٹائپ کی ویڈیوز کے لئے چینل سے اٹھش رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اوکے تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ